یہ آیت نمبر ہم 99 آج صرف یہ جلی بڑی اہم آیت تھی یہ جگہ جگہ ان کو جو ستائے جاتا ہے ایکس مسلم کو ان کو حق ہے اس بات کا چاہے جو ریزن ہو جس میں زیادہ غلطیاں مسلمانوں ہی کی ہیں ان کے اسلام کو نہ سمجھ رکھنے کی اور نہ سمجھ رکھنے کی وجہ سے چھوڑ دینے کی لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم شدت بھی کریں گے یا مار دیں گے مار دینا تو یہاں پر بس کی بات نہیں لیکن ان کے خلاف جس طریقے کی جو کچھ ہوتا ہے اس نے ان کا انانیمس ہو جاتے ہیں نام بھی نہیں بتائیں کس سے ڈرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں مسلمانوں سے یہ انانیمس ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہیں کیا ہیں نام بدل کر بھی بات کر رہے ہیں کیوں ڈرتے ہیں کس کس بات سے بات یہ ہے کہ اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنے کہ کوئی ہندو اسلام میں نہیں آئے آنے دیئے سب کو جو آنے دے یہ بلکل مت روکو گئے ان کو مت روکو پاور میں بھی وہی ہیں میجورٹی بھی ان کی ہے ان کو تو آنے دے ہیں کوئی روکے نہیں یہاں کا نکل کے جائے گا تو ان کو اصل میں تو گردن مار دیتے ہیں قانون میں نہیں ہیں لیکن زندگی تو دو بھر کر ہی دیں گے یہ کیا ایٹی چھوٹ ہے یہ اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے مجھے ملے تو میں چاہوں گا کہ ہم بیٹھ کے اچھی طرح بات کریں خالی آن لائن نہیں ہمارے پاس آئیں ہمارے گیسٹ ہوں ہم عزت دیں گے جیسے اور میمانوں کو رکھتے ہیں ویسے رہے ہیں ہم سے گستگو کریں بات چیت کریں اور بات چیت میں کوئی بات نہیں نہیں آئے کسی کی کوئی سمجھے میں ان کی بات ان کا پائنٹر کو نہیں سمجھتا کون تجھے حق ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میرا ان کو رائٹ ہے لیکن یہ چیزیں آپس میں بات چیت گفت و شرید ہو کسی طرح کی اس کے راستے کھلیں ایک صاحب تھے قادیانی میرے پاس آکے تین دن رہے بہت ڈر رہے تھے ان سے بہت کئی چینل سے کہلوایا کیونکہ پہلے جانتا تھا میں انہیں سہارمپو کے رہنے والے تھے تو بہت زیادہ ڈر رہے تھے اب قادیانی وہاں پہ بھی ان کے جان کو خطرہ ہو گیا تو الگ کہیں نکل کے جہاں بھی رہ رہے تھے میں نے کہا آپ آئے ملنے آپ سے پہلے سے جان پہچانت تھی تو بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے آنے کے اوپر بڑے ڈرتے ڈرتے پھر تینیں رہے تھے اس کے بعد پھر چلے گئے تھے قادیان لیکن پھر وہ جیتری باتیں میں نے ان سے کہیں تھی بوک انٹرڈکشنز انہوں نے خود وہاں دیکھے اس وقت تو وہ نہیں مطمئن ہوئے لیکن وہاں جانے کے بعد خود انہوں نے وہ جو یہاں پر باتیں ہوئی تھیں وہ جب انہوں نے پریکٹیکل ہی دیکھیں تو ایک دو سال کے بعد پھر وہ واپس پر چھو کر آگئے تھے باپر اسلام بھی انتقال ہو گیا ان کا ایک بہت پرانی سعید الزفر نام تھا بھارک گوشن ہندو ہو گئے ان کو یہ وہ سلف اہلِ قرآن ہو گئے تھے جگہ جگہ یہ سلفی ہونے اور کس نے کس نے ہی ہوتا جان کے دشمن ہو گئے ایسے جان سے مار دیں بہت سے اور انہوں نے واقعی جان دیں یعنی اس بات کے اوپر اسلام میں ہی ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اہلِ قرآن ہو گئے مجھے خط لکھتے تھے میں جواب دیتا تھا پھر بہت زیادہ انہوں نے کہا آپ سے بہت ملنا چاہتا ہوں پس مجھے افسوس ہے وقت نہیں نکال سکا پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو مل نہیں سکے مجھے یہ نہیں تھا میری جان کی ویڈیش مل تھا میں تو میں نے اس میں وہ پروگرام میں کرنے کے بعد وہیں بھارت بھوشن انہوں نے نام رکھا اپنا سعید الزفر نام تھا ان کا تو میں نے اس کے بعد انہیں انوائٹ کیا کافی بہت سالوں کے بعد خیال آیا اتفاق سے جو نمبر میرے پاس تھا وہ ان کے بہت سالوں کے بعد بھی ان کے پاس وہ تھا بات ہوئی میں نے ان سے کہا آئے آئے ہو میں مان رہے ہمارے رہے کچھ بات چیت ہوئی گئے کیا رہی اسے تو چھوڑے ہی جانے دے لیکن یہ کہ ہم ہم تو عزت دیتے ہیں اور دینا چاہیے بات چیت ہوگی سمجھائیے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے آپ اپنی سمجھ اور اصل بات یہ کہ آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ اسے دیکھیں ضروری نہیں کہ سب ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں اس کی غلط ہوں اور آپ کی غلط ہوگی تو آپ کہیں نہ کہیں قرآن اور اسلام کے خلاف جا رہے ہوں گے تب ہوگی غلط بلنا نہیں ہوگی تو پھر اگر آپ کی کمزور نگلی تو درمی نہیں کیجئے بلکہ ان کی بات کو اپریشیٹ کیجئے اور دیکھئے دین کو اپنے کے دین نے کیا کہا تھا